موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت ہم سب کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے دور سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کا اثر ہم نے رمضان پر بھی پڑھتے ہوئے دیکھا پھر عید الفطر پر بھی پڑھتے ہوئے دیکھا اور اب ایسا لگ رہا ہے حالات کچھ اس طرح کے بن رہے ہیں اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کہ اس کا اثر عید الازحاہ پر بھی پڑھنے والا ہے کیونکہ کرونا وائرس کو لے کر حکومت کی طرف سے کچھ چیزوں پر سخت پابندیا ہے اس بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ پابندیا لگانا بلکل مناسب ہے بلکل صحیح ہے تاکہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر سکے اور دوسروں کی بھی حفاظت کر سکے لیکن اب قربانی کو لے کر اور جانور کو لے کر اور عید الازحاہ کو لے کر لوگوں میں ایک الجھن بنی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں کش مکش کا شکار ہے کہ ہم قربانی کیسے کریں اس سال قربانی ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کیسے ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا یاد رہنا چاہیے ایک ایسا شخص جو صاحب نصاب جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کا وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہو نصاب یعنی اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا پھر اس کے پاس کیش ہو یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو یا پھر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو ضرورت سے زیادہ سامان یعنی ایسا سامان جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال نہیں ہوتا زائد فرنیچر پڑا ہوا ہے یا گھروں کے اندر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں آتی تو جب ہم ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی قیمت جڑ کر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہنائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے قربانی کا پیسہ صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی غریب آدمی تو پہلے سے ہی غریب ہے اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں چونکہ اس کے پاس نصاب ہی نہیں لیکن ایک ایسا شخص ایک ایسا ماللار جس کو اللہ نے وسعد دی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور ہی زباہ کریں کیونکہ قربانی والے دن دس زلحچہ کو پھر گیارہ زلحچہ کو پھر بارہ زلحچہ کو ان تینوں دنوں کے اندر اللہ تبارک وطعالہ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ان تینوں دنوں کے اندر قربانی کا جانور زباہ کرنا ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ قربانی کا جانور ہی زباہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ بابندیاں لگ گئی کہ ہم جانور زباہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں تو یہاں آ کر اس شخص کو چاہیے کہ یہ پہلے ذرا تحقیق کریں کہ اگر یہ اپنے علاقے کے اندر اپنے گھر کے اندر قربانی نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ پر اس کا انتظام کرا دیں اگر کوئی شکل لکل سکتی ہے کسی دوسرے شہر کے اندر کسی دوسرے گاؤں کے اندر یا کسی دوسرے صوبے کے اندر یہاں تک کہ کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی طرف سے کسی شخص سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دینا تو اس شخص کے قربانی ادا ہو جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پر یا اپنے علاقے میں ہی قربانی کریں آپ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے قربانی اپنی طرف سے کرا سکتے ہیں اگر ایسی صورت بن جائے کہ کوئی نظم ہی نہ ہو کوئی انتظام ہی نہ ہو نہ یہاں قربانی کرا سکتا ہے اور نہ وہاں قربانی کرا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ وہ بعد میں قربانی کی قیمت صدقہ کر دے جب اسے یہ چیز نظر آ جائے کہ نہ یہاں میں قربانی کر سکتا ہوں اور نہ دوسری جگہ قربانی کر سکتا ہوں تو اس نے جو جانور خریدا ہے جو بکرہ خریدا ہے اس کو چاہیے کہ اس بکرے کو کسی غریب آدمی کو صدقہ کر دے یا اگر کوئی جانور نہیں خریدا تو اس کی جو قیمت ہے جو ایک بکرے کی قیمت ہے وہ قیمت کسی غریب کو قربانی کا وقت گزرنے کے بعد کسی غریب کو صدقہ کر دے خود استعمال نہ کریں تو اس طریقے سے اگر ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری قربانی قابلِ قبول ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے ہر ممکن کوشش کریں ہر طرح کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کریں اگر اس جگہ انتظام نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ بات کریں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ چند بات ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ باقی ہم سب قامل کی توفیق عطا فرمائے ملانا فرمان نسیم لیکن ملانا فرمان نسیم